بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنے چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہم گائے اور بھینس کا دودھ کیسے بڑھا سکتے ہیں ہمارے وہ جانور جو اپنا دودھ کم کر گئے ہیں اس کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں جانوروں کا دودھ کم ہونے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں بعض اوقات ہمارے جانوروں کے جسم میں منرل ویٹامنز اور کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے جس کی بنا پر جانوروں کے دودھ پہ اثر پڑتا ہے گرمیوں کے موسم میں ہمارے جانوروں کے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے جسے ہمارا عام فارمر پہچان نہیں پاتا اور جانور آہستہ آہستہ دودھ کی مقدار کم کرتا جاتا ہے ایک اندازے کے مطابق جانور سے حاصل ہونے والے دودھ میں 87 فیصد پانی ہوتا ہے 30 فیصد اس میں فیٹ، منرل اور ویٹامنز اور کیلشیم ہوتے ہیں اگر جانور کے جسم میں پانی کی مقدار پوری نہیں ہوگی تو خود سوچئے اس جانور سے حاصل ہونے والا دودھ کیسا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ جانور دودھ کم نہ کریں تو جانور کو پانی کی کمی نہ ہونے دیں اور جو فارمولا میں بتا رہا ہوں مسلسل ایک ہفتہ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کا جانور اپنے دودھ کی مقدار سے بڑھ کر دودھ دے گا اگر آپ کا جانور کمزور ہے تو اسے منرل مکشر کا استعمال بھی لازمی کرویں اس سے پہلے اگر آپ لوگ نے ابھی تک میرا چینل ان کے کے انیملز ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کا نوٹفکیشن بھی آپ کو رسیب ہو سکے آج کے فارمولا میں تین چیزیں استعمال ہوں گی فارمولا نوٹ کر لیں ڈالڈا پندرہ سے بیس گرام لینا ہے ستاوری کا پاودر پچیس سے تیس گرام لینا ہے مصری پچیس سے تیس گرام لینی ہے مصری کو مختلف علاقوں میں مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے سرائی کی زبان میں اسے نسری کہا جاتا ہے پنجابی اور اردو میں مصری کہا جاتا ہے اور انڈیا میں لوگ اسے کھانڈ بھی بولتے ہیں مصری جو کہ بڑے بڑے سفید ٹکڑوں کی شکل میں ہوتی ہے اسے اچھی طرح پیس کر پاودر بنا لینا ہے ستاوری کا پاودر اور مصری کا پاودر کسی برطن میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں اور آخر میں اس کے اندر ڈالڈا ڈال دیں اور سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں جب آپ کا جانوار چارہ یا ونڈا جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں وہ کھا لے تو اس کے بعد یہ نسکہ روٹی کے اندر لپیٹ کر اپنے جانوار کو کھلا دیں یہ نسکہ کھلانے کے بعد تقریباً ایک گھینٹے تک اس جانوار کو پانی ہرگز نہ پلائیں جو نسکہ ابھی میں نے بتایا ہے یہ صبح و شام استعمال کروائیں ایک ہفتہ استعمال کرنے کے بعد آپ کو بہترین ڈیزال ضرور ملے گا اس کے علاوہ جانواروں کو صاف سترہ پانی وافر مقدار میں مہیا کریں تاکہ جانواروں کے جسم پانی کی کمی دور ہو سکے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے جانواروں کا خیال رکھیں اللہ آپ سب کا حامی و ناصر و ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ